نجانے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی اچانک سے ہماری زندگی میں آتا ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنا پورا وقت اپنی پوری توجہ لیے ہمارے پیچھے پیچھے پھرتا ہے اور پھر جب ہم اس کے آدھی ہو جاتے ہیں تب اس کی محبت اکتاہٹ میں بدل جاتے ہیں سارا سارا دل ساری ساری رات چلنے والی کنورسیشن سمٹ کر صرف ہیلو ہائے ہاں بیزی ہوں اچھا بات میں بات ہوتی ہے یہاں تک محدود ہو جاتا ہے جہاں ہمارے میسیجز کا سیکنڈز میں جواب دیا جاتا تھا اب وہاں ایک رپلائے پانے کے لیے بہروں انتظار کرنا تھا جب ہمیں ان کی عادت ہو جاتی ہے وہ ہم سے اقتانے اور قتلانے لگتا ہے تب دوسرے لوگ ان کو ضروری لگنے لگ جاتا ہے وہ ہمارے سامنے مصروف رہنے کا بہانہ بنا کر گھنٹوں آنے گئے جہاں وہ اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے دھیر و تابیلے گھڑا کرتے گیا اب جب ان سے وقت مانگا جائے تو ان کی بے شمار مجبوریاں نکلاتے ہیں کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ اگر وہ اتنے ہی مجبور تھے اتنے ہی مصروف تھے تو ہماری زندگی میں آئی ہی کہ نہ وہ آتے اور نہ ہمیں ان کی عادت ہو جن کو نتنے چہروں سے محبت ہو جاتی ہے میں آج ان کو ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتا ہوں ایک شخص کی جو کسی کو نکاح کی امید دلاتا ہے محبت کا احساس دلاتا ہے جب اس لڑکی کو اس کی عادت ہو جاتی ہے وہ اس پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتی ہے تب وہ شخص اپنا لہجہ بدل لیتا ہے اور مصروف رہنے کے بہانے کرتا ہے اور اس لڑکی سے سیدھے مباد نہیں کرتا اور اسے جان چھڑوا لیتا ہے اور ہر جگہ سے اس کو بلوک کر لیتا ہے پھر ایک دن اسے ایک نئے نمبر سے اس لڑکی کا میسج آتا ہے کہ یہ میری آخری کاؤں ہے پلیز اٹینڈ کرو وہ اسے کہتا ہے کہ تمہارے پاس صرف دو منٹ ہیں جو کہنا ہے کہلو اس کے بعد یہ نمبر بھی بلوک کر رہا ہے بولو اب دوسری طرف سے ایک منٹ چالیس سیکنڈ تک سسکیوں کی آواز آتی ہے اور پھر وہ لڑکی اسے ایک چونڑا کہتی ہے کہ میں نے تمہیں معاف کیا لیکن محبت تم سے ضرور انتقام لے گی اور پھر کال کٹ ہو جاتی ہے اور یہ پہلی بار ہوا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی خود کال کٹ دیتی ہے جبکہ اس لڑکنوں سے پورے دو منٹ دی ہوتے ہیں اور کال ایک منٹ پچاس سیکنڈ تکٹ ہو جاتی ہے اور بجے ہوئے دس سیکنڈ اس شخص پہ بھاری پڑ جاتے ہیں پتہ ہے وہ شخص اتنے سالوں بعد بھی وہی دس سیکنڈ گزار رہے ہیں اس لیے اگر فری ہو ٹائم پاس کروے کرکٹ کھیلو بیڈمنٹن کھیلو جو مرضی ہے کھیلو لیکن کبھی کسی کے دل کے ساتھ کسی کی زندگی سے کسی کے جذبات سے مت کھیلو محبت رزق ہوتی ہے اگر کوئی آپ سے محبت کرنے لگتا ہے تو یہ آپ کا کمال نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کا خاص قرم ہے جب وہ آپ سے خوش ہوتا ہے تو کسی ایسے انسان کو آپ کی زندگی میں پھیج دیتا ہے جو آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے آپ کی فکر کرتا ہے اور وہی تو ہے جس نے کسی کے دل میں آپ کیلئے محبت ڈالی ہوتی ہے ہے نا اور اس لیے تو کبھی کبھی ایسا انسان آپ سے محبت کرنے لگتا ہے جس کو آپ جانتے تھاکنے ہوتے ہیں اور کسی کو یہ رزق دھیروں دھیر ملتا ہے اور کوئی اس رزق کے لیے ہمیشہ ترستا ہے جب اللہ آپ کو یہ رزق عطا کرتا ہے تو اکثر آپ اس رزق کی قدر نہیں کرتے تب آپ سے یہ رزق چھین لیا جاتا ہے اور پھر آپ کے پاس کچھ نہیں باقی بچتا ہے اگر آپ کے پاس ایسا رزق ہے تو قدر کیجئے اور اگر نہیں ہے تو لوگوں سے محبت کی بھیت مت مانگئے گا اس سے مانگو جو پتھر کو بھی مہم کر دیتا ہے کبھی کبھی جن رشتوں کی خاطر آپ نے اپنی انات اگواری ہوتی ہے نا تاکہ وہ مضبوط ہو سکے کیونکہ آپ ان رشتوں کو کھونا نہیں چاہتے ہیں نا لیکن کریں ایک ایسا وقت آتا ہے وہی لوگ وہی رشتے آپ کو خود سوار کے پھینک دیں پہلے گھنٹوں باتیں ہوتی ہیں پھر کچھ منٹ اور پھر آہستہ آہستہ لہجے بدھتے ہیں مصروفیات بڑھتی ہیں بہت سی مجبوریاں نکل آتی ہیں اور پھر بس موبائل میں صرف ایک نمبر سیب رہ جاتا ہے پہتا ہے کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ اس نمبر پہ ایک میسج کریں کہ تمہاری بہت یاد آتی ہے تمہاری ضرورت ہے واپس راکھا لیکن پھر خیال آتا ہے کہ جو وجہ بتا کر نہیں وجہ بنا کر چھوڑ گئے ہو اس سے وقت کی بھی کیا مانگے اس کی کیا منتیں کرنی